ہیلو ایبریون بیلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دیوہ میلہ کی تو دیوہ میلہ کا آگاز بہت ہی جلد ہونے والا ہے 31 اکتوبر سے تو دوستو یہ بارگاہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارگاہ حاجی واری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اسی بارگاہ میں ہر سال سالانہ ارش میلے کا آگاز کیا جاتا ہے جو میلہ 20 کا سب سے پرسید میلہ ہے سے پہلے ہم زیارت کریں گے حاجی واری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارگاہ حاجی واری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے سیدنا سرکار حاجی واری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہندوستان کی خوبصورت بارگاہ میں سے ایک بارگاہ ہے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بند یہاں پہ ہر دھرم کے ماننے والے لوگ آتے ہیں دوستو حاجی وارث علی صاحب عالم اسلام کی بہت ساری خدمت کی اور یہ سبھی دھرموں میں ویسواس رکھتے تھے یہ بارگاہ سرکار سیدنا حاجی وارث علی صاحب کی بارگاہ قومی اکتہ کی بے مثال پہچان ہے دوستو تو یہاں پہ سبھی دھرم کے ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں تمام ہندوستان کے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں دوستو تو ابھی کچھ ہی دنوں میں دیوہ میلے کا آغاز بھی کیا جائے گا جو میلے کا ہوئی ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا ہوتا ہے اور بارگاہ میں لگنے والے میلے کا تیاریاں بھی مکمل ہونے والی ہیں وہ آپ کو ہم ابھی اسی ویڈیو میں دکھائیں گے دوستو تو دیوہ میلہ اپنے آپ میں ایک اتحاسک میلہ ہے یہاں پہ بس بھر کے لوگ آتے ہیں دیوہ میلہ دیکھنے کے لئے دوستو سرکار سیدنا حاجی وارث علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ویس کی دھروہر میں سے ایک دھروہر ہے میلے کی بیڈیو آپ کو ہم لے کر آتے رہیں گے تو دوستو میلے کا ہم ساری بیڈیو آپ کو دکھائیں گے دوستو جس دن میلے کا آگاز ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایسی بیڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آڈیٹوریم یہاں پہ ساری ایکٹیوٹی ہوتی ہے لائک ڈانسنگ، سنگنگ، کوالی ایک سکٹرہ جتنی بھی ایکٹیوٹی ہوتی یہاں ہی پہ ہوتی ہے تو دوستو آپ میلے کا جو منجر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت سا منجر ہے یہ میلہ بہت ہی بڑا میلہ ہوتا ہے دوستو تو یہاں پہ آپ گھومتے رہیں گے آپ گھومتے گھومتے تھک جائیں گے لیکن میلہ ختم نہیں ہوگا حاجی واریس علیسہ رحمت اللہ علیہ کے دادا جان سید قربان علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص اسی میلے کی درمیان میں ہوتا ہے تو ان کا عرص سے ریلیٹڈ جو بھی جانکاریاں ہوں گی ہم آپ کو دیتے رہیں گے تو دوستو میلے کا جو منجر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا منظر ہے تو دوستو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر بھی کریں دوستو ہم آپ کو میلے سے جوڑی ساری اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک لیں خدا حافظ بھی امان اللہ دہو میں یاد رکھنا اللہ حافظ